ہم اپنے گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں ایسے ہی مقتب بنا کر، ایسے ہی مدر سے بنا کر حافظ راشد پیدا کریں گے، حافظ قیف پیدا کریں گے، حافظ قیزان پیدا کریں گے جو انشاءاللہ اس قوم کے لیے مستقبل میں روکشنی کا کام کریں گے جزا کرنا سائے میں شکریہ دکھنوں کا ان بچوں کے بالدین کا، میں شکریہ دکھنوں کا ان بچوں کی ماں کا میں شکریہ دکھنوں کا ان بچوں کے عیصہ و اکرمہ کا اور میں شکریہ دکھنوں کا آپ سب کا کہ آپ سب یہاں موجود ہو کر ان پیارے پیارے بچوں کی حوصلہ افصائی کر رہے ہیں جن کے سروں پر آن قرآن پاک کے حبس کی تکویل کا اور پسیرت کی دستار کو آپ سجاو کا دیکھ رہے ہیں آمی جانے گرامی اب سما بن چکا ہے ماحول بن چکا ہے پرگرام اپنے افتتاب کی طرف پھڑتا ہے اس لیے میں بیرا کسی تاکیل کے آپزرات کے درمیان زیادہ کے رائع نہ ہو کر میں چاہتا ہوں کہ نصر کی شکر صورت میں آپ سنیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے قرآن پڑھنے والے کے ساتھ اللہ اور اس کے حصول کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور قرآن کو جو لوگ نشانہ بناتے ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے میں بیرا کسی تاکیل کے آواز دکھا ناکے نبی بھی کچھ بنائیں گے قرآن کی وصیلت بھی سنائیں گے چاہنا گن سے آئے ہوئے عزیزم صاحب صاحب دامت برکات ہوں جو شائر میں ہے اور ہمارے بیتری مشکل میں ہے چناہ صاحب صاحب چاہنا گچی کو میں دعوت دکا وہ آئیں نبوں سے بھول سٹھتے ہیں جب یہ نان پڑھتے ہیں زباس کی سنو تہچی سے ہزاروں کی قطرتے ہیں صاحب 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 равно میری بہت سے ہی پیاری ماں اور بہنیں مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہیں یہ مجلس بہت ہی بابرکت مجلس ہے اور میری پیاری ماں اور میری پیاری رہنہ اللہ کے واسطے اگر اس مجلس میں بھی آپ پردے سے گریز کریں گی تو بتائیے نہ کہاں آپ پردہ کریں گے پھر اس لیے میری پیاری ماں پیاری بہنہ آپ مسجد کے گیٹ کے آن سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ کھڑے ہوئیے جہاں سے آپ آواز سن سکیں مجلس کو دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے پردہ ہے ہر حال میں پردے کا اتمام کرنا چاہئے چاہے آپ جیتنا خوش ہوں آپ کا جذبہ جیتنا ہو لیکن آپ پردے کا اتمام کیجئے جزاک اللہ ہٹ جائیں پیاری ماں مغرمی نے سامنے پرام تھا ہر مڑی تشیل اور ازہاد کیا جا رہا ہے میں ببارکت پر سرکتا ہوں ہر حال میں پردے کا اتمام کرنا چاہئے ہر حال میں پردے کا اتمام کرنا چاہے